محمد حسنین واضح رہے کہ جعوید نامی شخص کچھ عرصہ قبل یاسر گوپان کے قتل کیس میں عدالت سے بری ہوا تھا روزنگر میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر صدار اتیکر رحمان احمد خان نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو فوجی چھاؤنے میں تبدیل کر کے کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کشمیر سے عالمی توجہ ہٹانے اور اپنی بربریت کو چھپانے کے علاوہ وہ جی ٹوئنٹی اجلاس منعقد کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا مظفرہ بات میں روزنیوز سے گفتگو کرتے ہو ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں ہندوستان لبنی دس لاکھ فوج کے ذریعے فوجی قبضہ کر کے دہشت گرمی کر کے انسانی حقوق پہ حمال کر کے کسی طرح بھی اطمیناً حاصل نہیں کر سکا اور اس کے بعد انہوں نے پھر ٹورسٹ راہ مگوانے شروع کیے اور ان کا تاثر یہ تھا کہ تاکہ دنیا کو یہ میسے دیا جائے کہ یہاں ٹورزم پا رہا ہے اور کسی قسم کی تحریک نہیں ہے یہ دنیا کی آنکھوں میں دول جونگنے کے پتر عادف ہے اس کی ایک کوشش ہے اور اس میں ہندوستان کو کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوگی اس لیے کہ دنیا کے تمام امالک تمام اقتصادی قوت ہیں تمام سیاسی قوت ہیں اس بات سے آگا ہے کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشفیر کو ایک کروہ سے زیادہ کی آبادی کے لیے جیل پر تبدیل کر کے رکھا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ عربہ جس طرح ماضی میں دیگر عربے ناکام ہوئے یہ عربہ بھی ناکام ہوگا جہاں تک دنیا کو سمجھانے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی فوج کی جو تعداد ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقبوضہ کشفیر میں تحریک موجود ہے یا نہیں ہے اس وقت تک ہندوستان مسلسل اپنی فوج میں اضافہ کر رہا ہے کہ ایک سپائی بھی کام نہیں کیا جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ہندوستان کا وہاں پر فوجی قبضہ ہے حکومت نے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکہ دے دیا بجلی کی فی یونٹ قیمت میں سات روپے نوے پیسے اضافہ کر دیا شہری پھڑ پڑے کہتے ہیں بجلی ہے نہیں اور قیمتوں میں آئے روز اضافہ کیا جا رہا ہے تفصیلات پشاور سے محمد اعزاز خان کی اس رپورٹ میں دیکھئے مہنگئی کی چکی میں پستے عوام پر حکومت نے ایک اور بجلی بم گرا دیا ہے شہریوں کا کیا کہنا ہے آئین سے بات کرتے ہیں ایک طرح بجلی لوٹ شیٹنگ ہے اوپر سے دن با دن جو ہے یہ یونٹیں مہنگے کر رہے ہیں تو یہ تو مشکل ہو جائے گا غریب کو ہر طرف سے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت اتنے بجلی مہنگے کر رہی ہے بجلی کے تو ایسے جٹکے ہیں کہ غریب آدمی کے لئے تو بالکل نقابل برداشت ہیں جو سفید پورس طبقہ ہے ان کے لئے بھی ابھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے جو بڑے بڑے چھوڑ ہیں ڈاکو ہیں وہ البتہ برداشت کر سکتے ہیں ان کے پاس پیسے ہیں سولر ویگ لگا سکتے ہیں ایسی بھی لگا سکتے ہیں بجلی کے بل بھی برداشت کر سکتے ہیں تو یہ میں گئی اتنی حد تک بڑھ جائے گی کہ لوگ سڑکوں پر ایک دوسرے کو ماریں گے لیکن اپنے بچوں کے لئے روز ہی پیدا کریں گے بات یہ ہے کہ بجلی ہے نہیں اوپر سے یہ آئے دین اضافے بجلی تو دیں نا لوگوں کو لوگوں کے کاروبار اس وجہ سے سارے تباہ ہو گئے ہیں نہ بجلی ہے نہ کوئی اور چیز لوڈ شیڈنگ تو ختم ہو نہیں سکی لیکن عوام کو ایسے جھٹکے دے رہے ہیں کہ وہ بشارے پس گئے ہیں سارے عوام پس گئی ہیں سات روپے چھانویں پیسے بجلی نا نے مہنگی کر لی ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے دور کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم سے مزید بجلی مہنگی ہونے والی ہے بجلی ہے نہیں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے سات روپے اور چھانویں پیسے جو اضافہ ہو گیا دوسری طرف بجلی ہے ہی نہیں بارہ بارہ سترہ سترہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یہ بلکل حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ آئے روز عوام کو بجلی کے جٹکے دیے جا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کو واپس لے کر انہیں جینے کا حق دیا جائے کیمرامین اصد لطیف کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور اب رکھ کرتے ہیں بھادہ والاں کا جہاں گیس اور پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر شہری بلبل آؤٹ ہے تفصیلات رفاق تلی چودری کی اس ریپورٹ میں پینڈی کی گئی تو کبھی پٹرول ویزل کا بم پاکستانی عوام پر گرا کر ان کا خون بچھوڑا گیا اب رئی سے ہی قصر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے سات رفعہ نبے پیسے کی یونٹ اضافہ کر کے ایک سو تیرہ حرب کا مزید وہ جو ہے غریب عوام پر ڈال دیا گیا آئیے آج حبتہ والا کی عوام سے جانتے ہیں کہ بجلی گیس اور تکلی مسنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی مہنگائی کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ جب آپ بزار میں نکل کے دیکھیں ابھی آپ بزار میں ذرا گھوم کے پھر کے دیکھ لیں کوئی دکان دار ایسا نہیں ہے جس کے باس کو کسٹمر آیا ہوا ہے میکسیمم لوگ سبزی یا کھانے پر پکانے کی جو چیزیں ہیں گروسری بغیرہ وہ پرچیز کر رہے ہیں اور وہ بھی یہ ہمارے ساتھ دکان ہیں اگر آپ یہاں پہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دیکھیں اور لوگوں کے چیروں کے تاثرات دیکھیں ٹھیک ہے نا لوگ بات تک کرنے کے لیے مطلب اب تو ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ بہت پوری کنڈیشن ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ ہونے کا ثبوت دے تو کمزور ہو چکے ہیں جس نے دو بھائی روٹی تو معلوم کیتا جا رہے ہیں یہ بڑی زیادتی کار رہے ہیں انہیں ایسا عربہ استعمال نہیں کرتا اتنا ریٹ نہیں بکھانا چاہتا اتنی بچت کر کے پتہ نہیں آپ کو کتھے لے جا رہے ہیں لیکن انہیں تو نہ حکومت چھڑ رہی نہ حکومت چلا سکتے نہ اس کابل میں میں نہ حکومت دیتی جا رہے ہیں اتنی مہنگائی جیڑی دس تو پندرہ سالہ میں جنہیں ہوئی جیڑی اس گورنمنٹ نے ایسا دو مہنے دو بیش کر دیتی ہے تو دادہ واسطہ غریب عوام سے حال ترہم کرو ایک بجلی ہندی نہیں ہے جسٹم ہندی ہے جونٹ اتنا ایک مہنگا کر دیتا گیا کہ عوام بھی کون فضبار ہو جائے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پنڈی بھٹیاں میں بجلی کی غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا اٹھارہ گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہر آدھے گھنٹے بعد دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شری بلبل آؤٹ ہے پنڈی بھٹیاں اور گردو نواح میں بجلی کی غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا اٹھارہ گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہر آدھے گھنٹے بعد دو گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہے بجلی کی مسلسل بندش سے کسان پریشانی میں مبتلا ٹیویل بند ہونے سے دھان کی فصل کی بھوائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کاروباری طبقہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کے بعد شہریوں کو مشکلات درپیش ہیں جبکہ زلہ کو اٹھا کے مطابق زلہ کو بجلی فراہم نہیں کی جا رہی شہریوں نے وفا کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے فاری اقدامات کیا جائیں مانگا منڈی کے علاقے میں غیر علامیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے بجلی کی بندش کے باعث کاروباری طبقہ بھی شدید متاثر ہے بجلی مہنگی ہونے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بارہ گھنٹے سے لے کر بیز گھنٹے تک جاری ہے گرمی کی وجہ سے بوڑے بچے بلبلہ اٹھے جبکہ مساجس میں پائی نہ ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو پریشانی کا سامنا ہے اس کے علاوہ مارکٹوں میں ہر قسم کے کاروبار کرنے والے دکانداروں کا کاروبار بند ہو کر رہ گیا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید کے دن قریب ہیں اگر اسی طرح لوڈ شیڈنگ کی گئی تو کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائیں گے شہریوں نے وزیراعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جائے تاکہ شہری چین کی زندگی بسر کر سکے روز نگر سے اب تک کلیتا ہے مزید خبروں کیلئے آپ دیکھتے رہیے روز نیوز